شرعی طور سے ہم یعنی اللہ سے ڈر کر اپنی زندگی گزارتے ہیں لیکن ہم کس طرح سے سامنے والوں کو صحیح کریں کیونکہ وہ ہمارے ساتھ اچھے نہیں رہتے ہیں چاہے ہم کتنا بھی اچھا رہیں دیکھئے جب میں چھوٹا تھا تو ہوتا یہ تھا کہ پرانا زمانہ ہم کسی گھر میں جا رہے ہیں وہ بچے ہم کو ہکال دیتے تھے جب وہ ہمارے گھر میں آتے تھے ہم بھی کیا کرتے تھے ان کو اندر نہیں آنا چلو نکلو ہکال دیتے تھے جب چھوٹے تھے تو بات سمجھ میں نہیں آتی تھے لیکن والے نے سمجھانے کے لیے بولتے تھے جب سمجھ میں نہیں آتا تھا اب آتا ہے بولتے تھے پھر تم میں اور ان میں کیا فرق رہا بھی نہیں سمجھ پاتے تھے چھوٹے تھے تم میں اور ان میں کیا فرق رہا انہوں نے ہم کو نہیں آنے دی ہم نے ان کو آنے نہیں دیتے فنیش اس کو پھٹاuiteع امپھارٹ برابار ہو گیا رفا دفا ہوگی یہ کیس Scientiao یہ گھر والے کیوں بول رہے کہ پھر تم میں ان میں کیا فرق ہے آپ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر اس نے آپ پر تھوکا اور آپ نے اس پر تھوکا تو دونوں برابر ہے تھوکتے ایک دوسرے پر اس نے آپ پر تھوکا اور آپ نے اس کو معاف کر دیا وہ الگ ہے آپ سے اب آپ لوگ ساتھ اچھے ہیں آپ ان کو سمجھانا چاہتے ہیں وہ آپ کے ساتھ برے ہیں تو آپ میرے ان میں فرق رکھئے آپ اچھائی کرتے جائیے وہ برائی کرتے جائیں گے آپ اپنا کام کر رہے وہ اپنا کام کر رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سالوں سال لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ان کا پڑوسی سالوں سال تک کچھرا پھیکتا تھا اللہ حسول کے گھر میں یہاں تک کہ اللہ حسول ایک بار اکتا گئے اور باہر نکلے کہا کیا کوئی ایسا کرتا ہے اپنے پڑوسی کے ساتھ تاکہ پبلک ایورنیس ہوتی نا تھوڑی اس بدنامی سے وہ روز کچھرا پھیکتا تھا وہ اپنا کام کرے آپ اپنا کام کرے جو لوگ جن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ وہ اچھے دوسروں کو سمجھا رہے وہ اچھے نہیں ہے آپ اچھے اچھے رہیے ان کو جو کرنا کرنے دیجئے آپ میں یہی فرق ہے کہ آپ اچھے اور وہ اچھے نہیں ہیں برے نہیں بلوں گا اچھے نہیں ہیں ہو سکتا اچھے بنجار ایمان میں ہم سے بھی آگے چل جائیں ہوت سے پہلے وہ اچھے نہیں ہے لہٰذا دعا کیجئے ان کے لئے اور آپ اپنا کام اپنا کرتب بھی نبھاتے رہیے ان کو اپنا کرتب بھی نبھانے دیجئے اور وہ گناہ آپ کے راستے میں کاٹے دالتے جائیں گے آپ کاٹے نکال کے اپنا کام کرتے چلے جائیں وہ آپ کو عجر دینے کے لئے اللہ نے وہ لوگوں کو پیدا کیا ہے وہ دیں گے اور ہو سکتا زندگی کے موقع آباد وہ سمل جائے وہ بھی عجر میں ہو جائے چونکہ حدیث میں آتا ہے نا دو لوگ ایسی ہوں گے جن کو دیکھ کے اللہ تعالی حسینگا ایک خاتل اور ایک مقتول روایت میں آتا ہے صحابہ نے کہا خاتل مقتول مطلب جس کو ختل کیا گیا وہ خوش ہوں گا اللہ اس کو دیکھ کے سمجھ مالے گی نہیں خاتل مقتول دونوں پہ کیوں اللہ ہوں گا مسکرائیں گا وال کے روایت میں خوش ہوں گا مسکرائیں گا خاتل اور مقتول پہ کیوں تھی مقتول کا سمجھ مالا کیا وہ مارا گیا تو اس کو عجر ملا خاتل پہ کیوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جس نے اس کو ختل کیا ہوں گا وہ خاتل کافر ہوں گا پھر اس نے مارا ہوں گا مسلمان کو تو یہ ہوگا شہید چلا جنت میں اس کے بعد اس کو اسلام کی سمجھ آ گئی وہ ایمان لالیا اور ایمان لانے کے لئے سے پچھلے گناہ اس کے معاف ہو گئے وہ بھی چلا جنت میں خاتل بھی چلا جنت میں مقتول بھی چلا جنت میں تو اللہ تعالی مسکرائیں گا دونوں کو دیکھ کر چونکہ یہ آئیں گا اپنا بدلہ لینے وہ آئیں گا جو بدلہ لینے مقتول آئیں گے جسے ختل ہوا وہ دیکھیں گے خاتل بھی جنت میں وہ بھی جا رہا ہے کیونکہ اس نے جب ختل کیا تھا کفر کی حالت میں تھا جس کی جیتی جاگتی مثال ہم لے سکتے ہیں وحشی رضی اللہ عنہ کی جنہوں نے ختل کیا حمزہ رضی اللہ عنہ کو حمزہ بھی جنت میں وہ شہیدوں کے سردار ہیں اور وحشی بھی جنت میں چونکہ ایمان لے کر آئے ہیں لیکن حمزہ رضی اللہ عنہ کو تھوڑی پتا ہے وحشی کے ساتھ بات میں کیا ہو تو وہاں ہی پتا چلیں گا مقتول پکڑ کے لائیں گا خاتل کو جس کا مردر ہوا پکڑ کے لائیں گا جس نے کیا اور حمزہ رضی اللہ عنہ جو وہاں لائیں گے تو پتا چلیں گا وہ بھی جنتی اور یہ بھی جنتی کیونکہ انہوں نے کفر کی حالت میں مارا تھا اور بعد میں وحشی مارا تو آپ اپنا کام کرتے رہیں ان کو اپنا کام کریں آپ سے دیگا سوشیل میڈیا پہ جو نیکنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آریس کو سرچ کریں جس آگر لہا